ہمارے بارے میں کوئی پوزیٹیو بات بھی تو کیا کریں جو ہوتی ہے میں ضرور کرتا ہوں کوئی پوزیٹیو کام پیچھلے دس مہینوں میں آپ نے کیا ہوں اور میری زبان ترس رہی ہے کہ میں کوئی پوزیٹیو بات آپ کے بارے میں کروں آپ کے برادر خرد جب تک سپیڈ دکھاتے تھے تیزیوں میں ہوتے تھے کچھ کرتے تھے پاکستان کے لیے ہمارے صوبے کے لیے ہم ہمیشہ ان کی تعریف کرتے ہیں لیکن جہاں وہ کچھ روی کا مظاہرہ کرتے ہیں فوراں پکڑتے تھے آج بھی پکڑتے ہیں کچھ روی کیوں ہے انہیں کچھ روی کی روی کیا ہوتی ہے روی شنکر روا روی کچھ کلاہی تیڑا پن کچھ بہسی تیڑی بہس اور سن لو سن لو سن لو لیلا آپ کتنے اچھے سے ایکسپلین کرتے ہیں بات کیوں انگرگر زلے سبحانی کیا کہہ رہے ہیں آپ میں ایک نولیج کر رہا ہوں آپ کی اس اپریسیشن کو شکریہ افتاب صاحب اس تو پہلے کہ اسے دھرپے ہیں تھی آجا آجا یہ کیا بےہودگی ہے یہ بےہودگی نہیں یہ شوکی ہے آپ نے اس ٹچے کو کتنا آور کیا ہوئے بادشاہ ملکہ کس کی بات کر رہے ہیں ایک اچھی کرنی کی چھڑت دربار دے بڑے مسائل نہیں تو بھیجا کیے تاڑا مسئلہ ان کا کیا مسئلہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کیے تاڑیا کھان وہ ہے کیے میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں ملکہ کی کیونکہ یہ واحد رسپیکٹیبل انٹیٹی ہیں آپ کے دربار کی ہم انٹیٹی نہیں ہیں آپ صرف کومیڈی ہیں کومیڈی آف ایررز کومیڈی آف ایررز کیوں دے ہیں اس سے پوچھو وہ جو بیٹھا ہو کیل صاحب آرکہ مریض نال دے مریض دے پھر اٹھتے دیکھو کیل صاحب آرکہ الیکٹریشن نو ریڈیو جو کرنٹ پہ ہیں حالانکہ کس نے پیہا ہوں اور داستہ لوگ سمجھے ارے پاگل ہے یا سڑھی جوگتا ابھی خزانے ارگئے آلو ہے جب میں تسی کہنے نہیں ہے کہ بنا کہنے اٹھو ماج دگی یہ دگی یہ وہ دی کوئی علم آنڈا ہی نہیں سی حالانکہ گری ہوتی حالانکہ گری ہوتی یوں سمجھو کہ تمہارے حالات بھی ایسی ہیں بیچارے سچ بولتے ہیں کہ حالات ہی ایسے ہیں ہم ٹھیک نہیں کر سکتے اڑ کر بھی دکھا دیں ایکانومی ٹھیک نہیں ہوگی لیکن لوگ یقین ہی نہیں کر رہے بے برکتی کا شکار ہے مندے کوئی نہیں وہ چھوٹی سی بات کرتا ہے لوگ لبیک لبیک کہتے ہیں زندہ بات زندہ بات کرتے ہیں ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا بڑی جگل بندی چلا رہے ہو صحافی سادے نال نے سارے میڈیا سادے کنٹرول چے جو اسی کہنا ہو ہونا ہے وہ تو نگران کومتا تھا نہیں بچے اس دفعہ معاملہ مختلف ہے یہ ایٹیز میں چلتا تھا نائنٹیز میں کسی حد تک اس کے بعد کبھی نہیں پرسیپشن واقعی ریالیٹی سے زیادہ تگڑی ہوتی ہے اور اس وقت کی پرسیپشن یہ ہے کہ سارے کا سارا فساد اس کی جڑ آپ لوگ ہیں وہ سندھ لیایا جائے اسی تھیانی سے رہے کون لیایا ہے کوئی جنہ لیا ہے وہ تو خود آپ کا وکٹم ہیں بیچارے انہیں تو خود سمجھ نہیں آئی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے یہ سارے کچھ ایسی کی تھے اپنے آپ سے پوچھیں پل کا دن پہ دیں ہاں وہ سندھ والے بھائی جان نے کی ہے پھر بچو بچ کو گیم بھا گیا ہے تو یس یہ ساری کی ساری گیم اسی کی ہے آپ تو ایسے خامخواہ کے بینیفیشری بن کے پکی پکائی پہ آگے وہ بعد میں پتا چلا یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں یہ بھائی تتے طویدے ہوتے ہاتھ رکھ بیٹھے نہیں بس حق آپ نے ایسی کہہ دیا ہے میں آپ کئی بات بتاؤں اگر آپ خود سوچیں اگر نو اپریل نہ ہوا ہوتا آج ہم الیکشن سے کتنا قریب آ چکے ہیں اس وقت وہی روٹین کی صورتحال ہوتی تو آپ دلے بھٹی کو انجدل نہ آ سکتے سی یہ کر سکتے تھے واقعی یوں ہو جاتا ہے لیکن میں سمجھایا سی میری ماندہ ہی نہیں کوئی ایک ہوں تو میں بڑا کیا سی نہ کرنا نو اپریلومر ہوتا رہے ہیں باہر کلو گیا تم جیسا چوگت یہ مشورہ دے ہی نہیں سکتے کیوں نہیں دے ساتھا میری اکل ہے نہیں تو سو میں کیا دے سی نہ کروے یہ بگلے بجائے کرتا تھا یہ چوگت بہادر کا بچہ میں کی بگلہ میں جاؤں تا اس لیے کہ تمہیں وزارت چاہیے تھی تمہیں حکومت چاہیے تھی تمہیں نیب سے نجات چاہیے تھی یہ حالات اچھے ہو رہے ہیں شکر ہے نیب تو بھی جان چھٹی ہن دبارہ تنگ نہیں کرے گی کیا کہتے ہیں اگر وزارت چاہیے تھے بیگرز وڈ رائیڈ بیگرز وڈ رائیڈ میرے پاس دو سائیکلز ہیں سرام ملے نہیں ہوں گے آپ کے پاس مہنگے سائیکل ہوں گے مہنگے سائیکل ہے کوئی نہیں عام سادھے بلکہ یقین کریں یہ جو مہنگے سائیکلز ہیں یہ چلاتے ہوئے پرابلم ہوتی ہے جو بڑے پرانے زمانے کے سائیکلز تھے ناگی ارگے رستم سہراب سہراب was very good سہراب اب بھی ہے رستم بند ہو گیا بڑے بڑے اچھے وی اندر سی سائیکل ہے ایک میرے چاچے کو اندر سی بڑا اچھا سائیکل وہ ہمبرگ تھا ایک وہ سارنال اچھا سی سنے ہمبرگ بہت اچھا تھا پھر ایگل سائیکل تھا ایک ایگل بھی سی درہو تو اونچہ ہی بہت ہوتا تھا جی جی وہ اونچہ کیا جا سکتا ہے سب کے سائزز ایک جیسے نہیں ہوتے اور جسٹیبل بھی ہوتے ہیں وہ نا تھا سائز اندر سی بائی دا چوائی دا مجھے چوبیس والا بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ میری بڑی ٹانگیں ہو گئی تھیں پھر جب بڑا ہو گیا میں تو وہ جو کورڈ چین والا ہوتا ہے نا جس کی چین کے اوپر کورڈ ہوتا ہے وہ بہت ہی مجھے پسند اور گرین کلر کا ہوتا ہے چوٹیاں سائیکلیاں ہونے ہیں لارنگ دیاں میں نے وہ بڑی چلائی ہیں لال نیلی پیلی ہر ہی ایٹھیں سارا سارا دینوں سائیکلی کراہ دیں لئیئے پہلے پتھر تھے چین میں پھر سائیکل تھے چین میں سب سے پہلے کینچی چلانا میرے پینچے تو پھس جاتے تھے چین میں اور پہنچا پھٹیاں بھی اندازی سے اسے کوڑا لینا کے سائیکل لینا سائیکل میں سے بہتر ہے سائیکل کے ساتھ آپ تیار ہو کے کسی فنکشن میں شرکت کر سکتے ہیں نای فیملی موو کر سکتے ہیں میں یہ طبقی بات کر رہا ہوں اگر بالکل ڈرائے ہو جائے ہمارا ملک ادانہ خاصتہ پیٹرل کی ایک چلی جس کو کہتے ہیں چلی پنجابی میں ایک کترے کو کہتے ہیں کہ چلی بھی نہ ہو تو ایسے میں ہمارے یہاں سائیکل بھی گاڑی کی قیمت کو پہنچ جائے گی جو ہمارے لوگ ہیں نہیں لیکن فیملی کو تو نہیں لے جایا جا سکتا وہ تو گھوڑا ٹانگا بہترین سائیکل رکشہ بھی چلتا رہا ہے سائیکل رکشہ نہیں گھوڑا ٹانگا رکھیں سائس رکھیں وہ اس کی کیئر کرے جیسے پھر ڈرائیبر ہوتا ہے گھوڑا ٹانگا آپ خود چلائیں میں بڑا اچھا چلا لیتا ہوں چلانے کی کوئی ٹینشن نہیں سر جب اس کو روک نہ ہوتے ہلکا ہلکی تنابے کھینچیں ایک دم کھینچو گے تو وہ مائنڈ کرے گا ہلکی ہلکی کھینچیں اور اس کو اور یوں چاک کچھ گھوڑے ہوندے نے اور رامنا کچھن دی بجائے مطلب رامنا کچھ یہ ترک جاندے تو یہ اچانک چھیک لیے تو وہ گاں باج پاؤن دے وہ بتمیز ہو جاتے ہیں اور پتہ کیوں وہ آپ کی حکمت دلی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاو ڈیر یو یہ بات ہے میں جرت کیسے کی میرے ساتھ اس میں نو آکھیا جی ہاو ڈیر یو میرا گھوڑا لے یہ دیکھنا یہاں پہ اس کو کچھ پڑتی ہے ایک ممدی ہے جار کھوڑا انگلیش بول دا ہو ڈیر یو وہ بھی بچگواہ بنی جا رہے ہیں نہیں میرے نو ہوئے ہے واقعہ میں گھوڑے تے بیٹھا تھا بڑے سکون دےنا دروازے دے کول آکے یہ گھوڑے تے بیٹھا گھوڑے نے نو دے تھے کیا ہاو ڈیر یو پھر انہیں درمال کٹ کے موت رکھے ہیں نہیں ڈیر یو بڑا سارا دروازہ سی بھائی جان وہ دے کول لیا کے پچھو میں اپنے سابنہ لائیا ماں دے کول لیا کے پچھو میں اپنے لوگ روکن واسطے میرے کوکے تھوڑا جا زیادہ کچھیا گیا دروازے دی جگہ تھوڑی سی مطلب گھوڑا بچھو لگ سکتا سی دروازے دی نکر چھنا میرا گھوڑا بچ جا اندر نو دے میں اتھے ہی کھوڑے نے پچھے مڑکے گیا لیا آئی گیا اس سے محفتے ایک بندہ مریا ہے پنجاب دا ایک بڑا جبرو جوان جبرو وہ ٹان لگیا سی اس کو ٹان اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ گرا ہوا درخت جو ہے نا سیدھا جا رہا تھا پولس پیچھے لگی ہوئی تھی سر پہ لگی ہوئی سائیکل سے شیخ رشید کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میں سٹوڈنٹ لیڈر تھا اور امریکن ایمبسی سے انڈیپینڈنس ڈے فنکشن کی مجھے انویٹیشن آئی اور میں سائیکل پہ گیا میں سائیکل پہ گیا پنڈی سے آپ امیجن کریں اور رستے میں پولیس والے نے مجھے روک لیا کہ تم کدھر جا رہے ہو تو میں نے اس کو واقعیدہ انویٹیشن دکھایا اس کے بعد اس نے مجھے آگے جانے دیا سب بولو نیپ سب بولو نیپ نیپ بیارے بچو آج کے لیے ہم نیپ کل کے لیے ہم آپ کو زگردم 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 نیپ 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 سیل صاحب اور سناو آپ نا اس کی کمپنی سے بچا کریں عبداللہ سے ملاقات کرو عبداللہ سے میٹنگ کرو تم میں اور عبداللہ عبداللہ صاحب کڑے ہمارا نیا مینیجر ہے جو بہت اچھا شاندار آدمی ہے اور آپ کو بڑا اچھا سلوشن دے گا اس پرچیاں دے میں آئیں بینا کتنی دیر میں تم بائی ویکلی سمجھتے ہو دو ہفتوں میں ایک پندرہ دن سے ایک ہوئی بائی ویکلی ہوگئے چلو مجھے یاد دلا دے نا چھٹی والے دن بلکہ او ایم سی والے دن میں بلالوں گا اس کو بلکہ وہیں پہ ہوگا اچھا جی غربت کا عالم یہ ہے کہ بلکہ پسماندگی کہا کہ ہمارے چور ڈکیت پسماندہ ہوگئے کہ گن پائنٹ پہ اس نے بائیکیے کو روکا اور اس نے کہا کہ اپنی ٹینکی میں سے مجھے تیل دے دو جتنا ہے اس نے موٹر بائیک نہیں چھینی پائپ لگا کے بوتل بھری اور بھاگ گیا ابھی چند دن پہلے میں رکھا کل پرسوں کون بتا رہا تھا سبزی چھین کے آپ بتا رہے تھے جی جی میرے وہ جونئر لڑکا کہ سبزی چھین کے لے گیا گن پوائنٹ کراچی حساس چھو اور بھی نظر آیا پیسی تھا نو بہتا یعنی کہ انہیں بائیکیے نو روکیا تو انہوں پہلے ہوں پیسے دیتے ہیں گار چھوڑ کے بھی گئے ہیں پوڑ پانڈا والے اسی طرح کا ایک حساس چھوڑ نہیں تھا جس کا کل تذکرہ کیا ہم نے جس نے ایک نوٹ پہ لکھ دیا سوری اور پکڑا گیا اور وہ بچارہ یار ساڑے ملے جے ایک قرائدار نا کار کھالی کر کے گیا ہے اتر اتر بیٹے ساڑیا میں کاسٹ کر رہا ہے ساڑیا کر رہا ہے میں ہی دس نہیں ہوں قسم چکا تو اسے نہیں کر رہا بکواز نہ کہا رہا اتر دس کراہدار گیا کہا اچھا لیکن یہ جائے گا نا ساتھ کتھے کوالیوں پر نہیں پھر توسی پانڈا میری کوئی ڈیل کرا کے دیکھو میں ہی پھر رہتے ہیں میں کیوں نہیں جانا میں نے چار ٹو بیس لیا کے دیتے ہیں اور کوالی تے پا کے پہنچ گئندے یار تم ہی تے ہو دا کچھ چنگا باقیا بھی تے سنا رہا ہے بھائی جو پس باندھ کی کرنی میں ہوں ہی دس نہیں ہے میں ہنا کے کی دس ہوں تے توراں پڑھ دیا تھے نہیں اس کی گائیکی کیسی تھی گائیکی تے تو بہتا مقام اور کورس نے مروائیا اس دن میں وہ کیسے پچھوں اپنا ہی رولا اچھا جڑے آج کل پچھے بہا رہنے نا انہا تا دے لوں دا کہ میں کوال تو پہلے اغلا لفظ کہا دیا حالانکہ انہا نے ریپیٹ کہنا ہوں دا وہ اس دن جڑے چڑے اسی پہ رہا دے پچھے وہ جو انہیں کہنا ہے نا کہوں پچھوں گئی جا رہے نا انہاں بہت ہی لمی وادلہ آتی انہاں کنی باندھا ادھا تو نیمی رکھے ادھا ایک بچپندہ بیلی ایک گلفام وہ بھی نار سی پروگرام اپنا گلفام نہیں نہیں میرا دوست ہے ادھا دوست میرا بھی ایک دوست ہے گلفام بچپندہ ہر مشہور گھوڑے ہیں دنیا کیا ڈے کےڑے ہوئے ہیں ناں بے شمار ایسے ایسے کہ وہ اتنے ہی مشہور ہیں جتنے ان کے مالک جیسے ہماری لوک داستانوں میں بکی مرزے بھی بکی مرزے کی گھوڑی تھی اور مرزا اور صاحبہ کو جب قتل کر دیا گیا تو کہتے ہیں بکی دیکھیں اس کے اوپر بڑی باتیں ہیں اسی طرح ساوی یہ ہمارے اکاڑے والے احمد خان کھرل کی گھوڑی ساوی بکرا آگیا ٹریکٹر سالے پاکا پاکا بوسیفلس بوسیفالیا سمجھ آنڈی بھائے ہیں یہ الیکزانڈر کی سکندر بینہر کے چار گھوڑے بینہر نے جو اس کی رتھ کے چار گھوڑے تھی سفید کیا بیوٹی تھی وہ اور جس بددو کے وہ تھے وہ کہتا تھا یہ میری بیویاں ہیں مجھے اتنے عزیز ہیں مجھے اور کوئی اتنا عزیز نہیں جتنے یہ چار گھوڑے گھوڑے جی جی اور ان کے ساتھ پھر اس نے ریس جیتی کمال کی ریس تھی ریس فلم دیکھے بایا سیف علی خان دی نہیں بھائی میں ایسی فلمیں نہیں دیکھتا مجھے سیف علی خان پسند ہے اپنی والدہ کی وجہ سے اپنے والد کی وجہ سے اور اہلیہ کی وجہ سے بھی اور سیکریڈ گیمز کی وجہ سے جب بھی کوئی لڑکی دیکھوں میرا دل دیوانہ بولے اولے 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 یہ ارلی نائنٹیز کے گانے ہیں ہاں تھی ہے سیف علی تھی یہ ڈیبغو فلم ہاں سی ہے ڈیبغو پیلا ڈبتا نیلا سوٹ ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے یار اسے آئندہ مت لے جا پیلا ڈیبغو فلم ہاں پیلا ڈیبغو فلم ہاں پیلا ڈیبغو فلم ہاں بس یہ غمی خوشی نال نال چل دی رہنی اپنے دل چے رکھنی ابھی خوشی کچھ تو کہو شو مکند ہی آگیا خدا دن آئی میری یہ پہنے کچھ کیا کر بول کچھ میں آرتا نہیں مانسر ہے ہاں لے ہو کیا کہنے شکیل صاحب یہ دانہ شرف پرانیاں کتاباں ٹاپا چپا گے تو رہے ہونے باچہ جلدان کرانے کالتاں باچہ جلدان کرانے کالتاں آپ نے کون دھوتا ہے ایم پر یہ دھوتے ہو گئے اور دو سے لو کہہ دیں اندھرے کہ تپ میں کون دھوتا ہے کہ چپ کرو مجھے پتا ہے باچہ چھتے سکا رہے ہیں دانش پر جو اب بہتا پڑھ کے بنا پاگل ہوئی ہوئی تو یہ اپنا تو ساب لاؤ